سلمان ساگر جی آپ نے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اس کے معنی کیا ہیں اور اب آگے کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے خود کو کیسے تیار کر رہے ہیں آپ جی دو سیٹوں پر میں جیتا ہوں سری نگر سے سلنہ اور سورہ میں پہلے میں لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں نکل کے ووٹ کیا اور ہمیں کامیاب کیا یہ چنوٹ جہاں ڈیولوپنٹ کے لئے لڑا جا رہا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ڈیولوپنٹ کے لئے یہ پروسس بہت ضروری ہے اور ایڈی سیم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں اگر الائنس نے ایک میسیو وکٹری کی اور بڑھ رہا ہے تو یہ کہیں اشارہ کسی چیز کی اور ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم ملک کی قیادت سے یہ گزارش کریں گے ہمیں اپنے ملک کی پورا بروسہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھے اور ایک ایسا ماحول کھڑا کرے یہاں جہاں ہر ایک کی بات سنی جائے اور ایسا لگے لوگوں کو جنہوں نے جمہوری قدروں کو آج مانا ہے بہت بہتر سال میں بہت سی چیزیں ہو گئی خاص طور پر پچھلے دو سال میں اگر آرٹیکل تری سیونٹی ہڈ بھی گیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر لوگوں نے جمہوریت پہ اعتبار رکھا ہے تو یہ بہت بڑی چیز معنی رکھتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ملک کی قیادت سے ہماری جتنے بھی عربابی اقتدار ہے ہماری ان سے التجا ہوگی کہ اس منڈیٹ کو سمجھنی کی ضرورت ہے لوگوں کا اشارہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ تو ٹھیک ہے بٹ ایٹ سیم ٹائم یہ اشارہ اس چیز کی اور ہے کہ یہاں کے لوگوں کی آواز سننے کی ضرورت ہے وہاں کی لوگوں کی آواز سننا بہت ضروری ہے بھارتی جندہ پارٹی کی نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس کا میں جواب لوں گی لیکن اس کے پہلے دیکھیں گوبکار پلس کو یہاں پر نبی سیٹوں کی بڑھت اب تک دکھائی دے رہی ہے دو سیٹوں پر آپ نے جیت حاصل کی ہے جبکہ بھارٹی جنتہ پارٹی پیسٹ پر اور انی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے جو چوراسی پر اپنی لیڈ بنائے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ان میں سے کشمیر کے ہیں تو اس کی مطلب کیا مانے جائے سلمان ساگر جی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں گپکار الائنس کو ملک سے الگ نہیں سمجھنا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم ملک کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے آج تک ہمیشہ قربانیات دی ہے ملک کے لیے لیکن ہم اتنی امید ضرور رکھتے ہیں آج کے وقت میں کہ اگر آج بھی لوگوں نے جمہوریت کو چنا ہے اگر کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جہاں شاید لوگ خوش نہیں تھے اگر اس کے بعد بھی لوگوں نے جمہوریت کو چنا ہے تو یہ اشارہ اس چیز کی اور ہے یہاں کے لوگ جو چاہتے ہیں ان کا جو احساسات ہے ان کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کی جانی چاہیے اگر انہیں الائنس کو ووٹ کیا ہے تو الائنس کی جو لیڈرشپ ہے جس کی صدارت ڈاکٹر فارد عبداللہ صاحب کر رہے ہیں اور باقی الائنس پارٹنرز ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس بات میں وزن ہے یہاں جہاں لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے نکلتے ہیں تو ایڈ دی سیم ٹائم وہ یہ سمجھ کے نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے ان کی بات سنی جائے گی جب وہ بیلٹ پیپر پر اپنا نشان ڈالتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولٹیکلی اس جو پرابلم ہے یہاں اس کا سلیشن نکال آ جائے گا اور جو ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر لوگوں نے بڑھر دی ہے تو وہ الائنس سے آج کی ڈیٹ ہے کیسے طرح کی سمجھتے ہیں اور آپ یہاں پر انڈیکیٹ کر رہے ہیں کیسے پرابلمز سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ایک ماہول جو پچھلے دو سال میں بنا ہے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہم پہلے یہ ماند کے چلتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی قیادت پر ہم اپنے ملک کے قانون پر پورا یقین رکھتے ہیں بروسہ رکھتے ہیں جمہوری قدروں پر بروسہ رکھتے ہیں آج اگر لوگ یہ چاہتے ہیں اگر انہوں نے فاروق صاحب کی قیادت کے الائنس کو سپورٹ کیا ہے تو جو فاروق صاحب اگر بات کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے اس بات کی اور دیان دیا جانا چاہیے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں اگر پی اے ڈی جی کو ووٹ ملا اگر یہاں بی جے پی کو ووٹ ملا ہے اگر کشمیر سے بی جے پی دو تین یا چار سٹی بھی لیتی ہے ہمیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے چاہے بی جے پی پاور میں ہے اس وجہ سے ان کو سیٹیں ملی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ڈیموکریسی میں وہ ونر ہوتا ہے جس کو لوگ چنیں گے ہمیں ہر چیز پر دیان دینا چاہیے اگر ایلائنس کو ووٹ پڑا ہے تو اس کا اشارہ اس چیز کی اور ہے ایلائنس کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بات کو سنا جانا چاہیے ان کے کنسرنز کو ایڈرس کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ جو بول رہے ہیں وہ ملک کے قانون کے اندر بول رہے ہیں وہ ملک کے قانون کے باہر بات نہیں کر رہے ہیں یقیناً آپ کی باتیں کافی زیادہ مہتپون اور بہت گمہرتا سے آپ نے جو باتیں رکھی ہیں امید یہی میں جلدی سے زفر اسلام صاحب اس پر آپ کی پرتکریاں چاہوں گی دیکھیں نیشنل کانفرنس کی لیڈر ہیں دو سیٹوں پر انہوں نے آج ہی چناپ جیتا ہے اور ان کا اینڈیکیشن جس طرف ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمجھ رہی ہے اس کو کہ وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں چطرہ جی یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کے اپنے سارے ڈیفرنسز کو سیٹ اسائیڈ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑنے آئے تھی لیکن آج میں کہوں گا کہ جمہوریت کی جیت ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے امیدوار اور جتنے انڈیپنڈنٹ آپ جس کا ذکر کر رہی تھی کشمیر میں ازائیت ہم نے صرف اسی سیٹ پر لڑے باقی ہم نے پچاس سے زیادہ ساٹھ سے زیادہ ہم نے پچاس سے زیادہ سیٹوں پر ہم نے جو ہے انڈیپنڈنٹ کھڑا کیا اس کو سپورٹ کیا آج وہ انڈیپنڈنٹ جیت رہے ہیں یہ سمجھے بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہے ہیں اور ہم دونوں جگہ ملا کے ہم اس حصتی میں ہوں گے کہ ہم آپ پر اپنی سارے جگہ ہمارے کانسل کے ممبر ہو گئے لیکن میں آپ کو ایک بہت اپنی بات بتاتا ہوں چاہتا ہوں اس لئے کہ میں نے ایک مہینہ جو ہے لگ بھگ ایک مہینہ جمہوریت کشمیر میں رہا ہوں اس پورے ڈیڈی سی کے الیکشن میں پرسو ہی واپس آیا اور میں چپے چپے وہاں جہاں آج تک چاہے ہو سید سلاودین کا گھر ہو چاہے شوپیان ہو چاہے آننت ناغ ہو چاہے اور بھی جگہ ہو ایسی جگہ جہاں صرف اور صرف آتنگواد آتنگوادی کے برنام کیلئے جانا جاتا تھا ان سب جگہوں پہ ہم جا کے بھارتی جنتہ پارٹی اور دیش کا پرچم دیش کا جھنڈہ لہرہ کر رہا ہے تو بدلتی صورت ہے وہاں ہم نے زمین پہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ آپ زرخیز بنایا بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اور جو دیش ہٹ میں سوچنے والی پارٹیوں کے لئے بنایا ہے جو اب آگے آنے والے دنوں میں ہم نے فانڈیشن اتنا سٹرونگ کیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا وہاں کی تصویر بدلے گی اس لیے کہ وہاں کے جنتہ صرف ایک ہی بات کہتی تھی ہم لوگوں سے چاہے کہیں بھی گئے ہوں ایک بات کہتی تھی کہ یہاں کوئی پالیٹیشن نہیں آتے تھے آج پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کا میں ممبر آف پارلیمنٹ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کا لیکن وہاں جا وہاں وہاں کے ایمیلے نہیں آتے تو ہم یہاں دللی سے چل کے وہاں گئے اور سب لوگ بودی جی کا نام یہ لے رہے تھے کہ جو ویل فیر اس کی میں بودی جی کی وہ گھر گھر تک پہنچ رہے ہیں آم آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا شکر گزار تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ہماری چنتہ کرنے نہیں آیا لیکن اب جب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھر تک پہنچ رہے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ ہم کو اگنور کرتے تو وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نمائندے وہاں کے بڑے بڑے لیڈر آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہے ووٹ کی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں ہم جمہوریت کی راجنیتی کر رہے ہیں ہم وہاں پر جمہوریت جو نافذ کرنا تھا اس کی راجنیتی کر رہے تھے اس لئے آج ہم خوش اس بات سے کہ وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیٹ ایجازت جیتا ہے ینگ ہے ڈائنمک لیڈر ہے ہمارے ساتھ وہ کئی ریلی میں رہا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نمائندے وہاں سے آج جو انڈپینڈنٹ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹ ہو کے جیتیں گے اور آگے جو کبھی بھی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو آپ یقین مانیے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں کی سب سے مضبوط پارٹی ہو برکائے گی